مجھے کسی عالم نے بتایا کہ جتنے بچے ہونا ان سب کے نام کی قربانی کرنی چاہیے اور جو افورڈ کر سکتا ہے ان سب کے بچوں کے نام کی قربانی کرنی چاہیے بلکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی دو حصے ہو گا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نام کی اور ایک بچوں علیہ کے لگ لگ اس میں سن لیں کہ بچوں کے لیے لگ لگ جو ہے نا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لوگوں نے بالکل ایک ایسی بات نکال لی جس پر صحابہ اکرام بہت ناراض سے حدیث پاک میں آتا ابو عیبن ساری حضرت نے کہا ہے کہ ایک بکڑی پورے خاندان کی طرح سے کافی ہوتی تھی حضور کے دمانے بے شک وہ سو ہوں یہ لوگوں نے کہاں سے فقر و مباہت کی بات نکال لی کہ اپنی نمائش کرتے ہیں دورت کی کہ اتنے کرتے ہیں پورے کنبے کی طرح سے ایک جانور کافی ہوتا اور حضرت پیو ریرہ رزمین جب جانور لیتے تو گھر والے کہتے ہیں ہمارا انہوں نے کہا میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے یہ کیا دونگر چاہ رکھا کہ تمہارے علاقے ہیں ان کے علاقے ہیں تو یہ جو قصہ کریں ختم بیٹے کتنے ہیں ما شاء اللہ زندہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فران کا یہ فران کا جو آپ کر رہے ہیں سربراہ وہ پورے بچوں کا بیوی کا بساب کا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے کرنے کی کوئی ضرور نہیں نہ ہمیں اس کا کوئی حکم ہے حضرت پیو ریرہ رزمین کا جو قصہ سنایا جاتا کہ وہ دو جانور کرتے تھے ایک اپنی طرح سے ایک حضور کی طرح سے اب اس میں بھی آتا کہ انہوں نے کہا حضور میں نے مجھے وسیعت کی چیزی مگر یہ کہانی ساری بے بنیاد ہے ضعیر سیعت میں بھی انتہاد عرضے کی ضعیر تین راوی کمزور ہیں یہ کوئی قصہ ہے اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں کہتا کہ حضرت پیو ریرہ سن کر لوگ کرنے لگے جو اگر مانے بھی تو اس میں بھی بھی ثابت بھی نہیں نہ اس کا مسئلہ جو امت کی طرف سے کر جائے وہ بھی نہیں کوئی مانا یہ کوئی امت کی طرف سے اگر ہو گیا گھر ہم سب کو اسے صاحب آرام سے بہتنا چاہیے جب حضور کر گیا ہماری طرف سے گھر ہمیں چھوٹی ہم کیوں کریں یہ بات ہے یہ صحیح نہیں ہے مگر یہاں اس کا وقت نہیں کہنے دایا جائے کہ بات کیا تھی اور جہالت ہے کہاں لے گا کوئی حضور نے امت کی طرف سے نہیں کینا یہ کوئی بات ہے آپ صرف اپنی طرف سے اپنے باہر بچوں کی طرف سے کر دیں ٹھیک ہے مہارا بہت میرے باتیں مہارا شکریہ